اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وعاقبت علم التقین وصلاة و السلام علام اللہ نبی بادہ اما بعد علمی مناظرے کے چیلنج سے علمی موت تک آج ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی تارک مسعود کے درمیان ہونے والی گرمہ گرم بحث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک نوجوان عالم دین ہیں جو کہ آج کل نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ مقبول بھی ہیں کیونکہ وہ ریفرنسز سے بات کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کا ریفرنس نمبر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مشہور ہیں اور اس طرح سے تارک مسعود صاحب بھی کافی مشہور عالم دین ہیں ٹو ملین سے زیادہ ان کے فالورز ہیں یوٹیوب چینل پر تو وہ اپنی کھٹی مٹھی باتوں سے جانے جاتے ہیں تو دیوبن مقاطب فکر سے ان کا تعلق ہے اور آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں علمی کتابی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے ہی انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی تارک مسعود کے درمیان کافی گرمہ گرم بحثیں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ آمنے سامنے کبھی نہیں ہوئیں ہمیشہ انجینئر محمد علی مرزا کے کلپ کے مقابلے میں تارک مسعود صاحب کا کلپ پاتا تھا اور یہ کافی عرصہ تک رہا پھر مناظرے کے چیلنج تک بات آئی تو مفتی تارک مسعود صاحب نے چیلنج کیا کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو میرے سامنے پانچ منت بٹھا دیں یعنی کہ میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ یہ پھر کلپ بنانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ الفاظ ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے جو کہ دیوبند کے ایک عالم دین ہیں سنین کی گفتگو صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ مناظرے کے چیلنج ایسے جیسے پتا نہیں کیا ہو تو یہ بھی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لئے ایک دفعہ سامنے بٹھا دو سامنے بٹھا دو تو یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا تو ان تلوں میں تیل میرے بھائی نہیں ہے ان تلوں میں تیل میرے بھائی نہیں ہے مفتی صاحب اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یعنی مفتی صاحب انجینر کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس چیلنج کو اللہ تعالی نے پائے تکمیل تک اس طرح پہنچا ہے خیر ابھی تک مناظرہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے لئے میڈیشن کا کردار ادا کیا نادر علی بھائی نے نادر علی صاحب جو ہے وہ مفتی کو بھی جانتے تھے اور انجینر محمد علی مرزا کی میفلم بھی ٹینڈ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو آپ کا یہ آپ کی یہ دلینا خواہج جو ہے میں پوری کروا دیتا ہوں تو سنیے کہ جو مفتی تارک مسعود صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں نے نادر علی سے کہا ان کا پروگرام تھا انجینر کے پاس جانے کا تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینر کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا دوں میں نے کہا موس ویلکم یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے تو وہ دیو بندی مفتی خود ہوا پر اُڑے کے آئے گا یہاں پر جو مفتی صاحب اڑ کے خود جہاز میں بنفس نفیس آنے والے تھے انہوں نے ایک ویڈیو کلپ کے اندر یہ کہا ہے کہ نادر بھائی نے انہیں کہا ہے کہ جی آپ کو انجینر صاحب کے پاس سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی صرف سمو سے چائے ہو جائے گا اور سلام دو ہو جائے گی تو آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ مفتی صاحب کا کلپ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے انجینر محمد لی مرزا صاحب کا کلپ کہ جس میں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے نہ وہ سوال پوچھے گا صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے بعد میں نادر علی سے پوچھا کہ آپ سے پوچھ کے انہوں نے ریکارڈنگ کی انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اور میں نے کہا اس میں تو آپ نے میرے پر ایک جھوٹ باند ہے میں نے نادر علی کو کہا کیونکہ ان کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی میں نے کہا میں نے آپ کو کب یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر میرے پاس آئیں تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتے خموشی سے مہاں بیٹھیں گے کہتا ہے نہیں آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے کہا انہوں نے تو آپ کے ریفرنس سے بات کی اور اس ویڈیو کی وساطے سے میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جھوٹا الزام نادر بھائی پہ اور مجھ پہ لگایا اس سے آپ معذرت کریں اس کے بعد انجینر محمد علی مرزا کے جو افیشل چینل سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جو کہ ایک شارٹ کلپ تھا جس کے اندر انجینر محمد علی مرزا نے مفتی تارک مسعود صاحب کو ویلکم کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر آپ سے پاسیبل ہو تو آپ مفتی تکی عثمانی صاحب کو بھی لے کر آئیے گا جو دیوبند کے مفتی آزم ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کر آئے گا لیکن پھر ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کی شرط نہیں ہے اگر وہ نہ بھی آ سکیں تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ اکیلے آ جائیے گا لیکن پھر انہوں نے یہ پیشنگوئی بھی کی ہے وہاں اس کلپ کے اندر کہ مفتی صاحب آئیں گے نہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر آپ تشریف لائیں اور مربانی کر کے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں ان کو ساتھ لے کر آئیں اس ساری تفصیل کے بعد پھر مفتی تارک مسعود صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ یہ ایک ٹریلر تھا اور یہ مکمل بیان جاری ہوگا انجینر محمد لی مرزا کی طرف سے تو ہم تب سے اس تفصیلی بیان کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جو ہے جائیں سب علماء کی خواہش تھی کہ انجینر محمد لی مرزا کو مناظرہ کریں آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں تو آپ کو جانا چاہیے خیر ملاحظہ کیجئے مفتی تارک مسعود صاحب کا کلپ اس بارے میں تفصیلی بیان انجینر صاحب کا آئے گا تو ہم اس وقت سے اس تفصیلی بیان کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی یہ انجینر علی مرزا کی طرف سے ہو رہی ہے سمجھتے ہوگی اس کے بعد پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جو مفتی صاحب پانچ منٹ بیٹھنے کے لیے بیتاب تھے انجینر محمد لی مرزا کے سامنے پھر وہ جو ہے کروٹیں لینے لگے تھے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے انجینر جو ہے مفتی صاحب کا ایک بیان آیا تھا اس کے اندر ان نے کلپ جاری کیا کہ میں تیاری کر رہا ہوں لڑکوں کو لگا دی ہے ہم نے اور جو ہے ہم سے جب یہ بات انجینر محمد لی مرزا کی ہوئی ہے تب سے ہمیں ایل ادیس اور بریل بھی اور جو باقی مقاطبے فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو موقع مل رہا ہے تو یہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو تو ساتھ نہیں لے جا سکتا خیر آپ نے جو سوال کرنے وہ مجھے لکھ کے دیجئے تو یعنی کہ ایک پوری ٹیم تشکیل دے رہے ہیں اپنے سائیڈ تھوڑی اپنی ٹیم جو ہے کمزور نظر آ رہی ہے تو اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ ایک دفعہ چلے تو جائیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے تو مفتی صاحب قیامت تک کا ٹائم وہ ایک محاورہ ہے انہوں نے محاورہ تنجینا محمد دی مرزی صاحب نے یہ بات کی ہے آپ اس پر پکے نہ ہو جائیں اور آپ سے لوگوں کو بڑی امید ہیں ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ ضرور جائیں گے اگرچہ دل نہیں مانتا تو لیکن پھر بھی امید کرتے ہیں مفتی صاحب حمد کیجئے ضرور جائیے گا کیونکہ اس کے سامنے آپ کو پانچ منٹ بیٹھنا تھا اور اس کو آپ نے اس قابل بنانا تھا کہ وہ پھر کلپ نہ بنا سکے تو آپ کو چاہیے پھر آپ جلدی کریں اور اس گستاخ کو اور اس جو ہے نا فتنہ پسند انسان کو جو کہ شر پھیلا رہا ہے بقول آپ کے گمراہ کر لے لوگوں کو نوجوانوں کی اتنی بڑی اکثریت کے گمراہ کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ جو ہے اس کو بے نکاب کر کے رکھ دیں اس کے چہرے سے نکاب ادھیر کے رکھ دیں اور میں نے تو جب یہ اس نے چیلنج قبول کیا ہے تو اس کے بعد اہل حدیث علماء بھی بریل بھی علماء بھی رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آپ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تو ہمیں بھی لے جاؤ ہمارا بھی اشکال ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں لے جا سکتا آپ اپنا سوال مجھے لکھ کے دے دیں ویسے بھی آپ نے ٹائم قیامت تک کے لیے دیا ہے اس کی لپ میں انہوں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس ہم پھولی تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ قیامت تک ہمارے پاس ٹائم ہے میں کوئی جلدی ہمیں اہرنے تک ہمارے پاس ٹائم ہے